کل ڈاکٹر یاسمین جو کور کمانڈر کے اوپر حملہ ہوا تھا جو گھر جلائے گیا تھا اس کیس میں بری ہو گئی ہے عدالت نے ان کو بے قصور قرار دے دیا گیا ہے اب ڈاکٹر یاسمین ہماری سینٹرل پنجاب کی پریزیڈنٹ ہیں سینٹرل پنجاب کی پریزیڈنٹ جب بری ہو جاتی ہیں تو اس کا مطلب کہ یہ پارٹی پالسی نہیں تھی یہ جو جلائے گئے ہیں وہ جو گھر جلائے گیا اور جدھر بھی تین چار جگہیں جلائے گئی ہیں یہ پارٹی پالسی نہیں تھی کیونکہ ڈاکٹر یاسمین پریزیڈنٹ ہوتے ہوئے انہوں نے پارٹی پالسی بتانی تھی نا کیا ہے تو جب وہ بری ہو گئی ان کی ویڈیو چل رہی ہے وہ بار بار کہہ رہی ہیں کہ آپ نے اندر نہیں جانا سپیکر لاؤڈ سپیکر پر کہہ رہی ہیں اندر نہیں جانا تو اس سے اب آگے سوالات اٹھ جاتے ہیں کہ کیا یہ جو لوگوں کو اندر ڈالا گیا ہے دس ہزار سے زیادہ لوگ جیلوں میں ہیں کیا یہ ایک پری پلان منصوبہ بنا ہوا تھا کہ اس کی آرڈ لے کے یہ جو کور کمانڈر کا گھار ہے اور یہ جو اور جگہوں پہ آگے لگی ہیں ان کی آرڈ لے کے ساری پارٹی کو بین کرنا تھا ساری پارٹی کے اوپر جس طرح کا اس وقت ظلم اور تشدد کیا جا رہا ہے کیا یہ پہلے سی پلان تھا اب تو یہ سامنے آ رہا ہے یہ تو اب واضح ہو گیا ہے کہ اس کا مطلب کہ جو بھی کوئی کر رہا تھا وہ پارٹی پالیسی نہیں تھی اب جو ہمارے لوگوں کو اندر ڈالا ہوا ہے کیا کوئی اس کے اوپر انڈیپینڈنٹ انکوائری ہو گی یا نہیں ہو گی دیکھیں یہ ہو ہی نہیں سکتا یہ دنیا کا قانون نہیں ہے کہ آپ ہی جج کریں آپ ہی فیصلہ کریں سزا اور آپ سزا دے دیں جج جوری ایکسیکیوشنر یہ تو دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوتا ہمیشہ جب کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے انڈیپینڈنٹ انکوائری ہوتی ہے سارے ایک ہی کہانی سنا رہے ہیں اتنے زیادہ لوگ ہیں جیل چھوٹا ہے سب کو وہاں بند کیا ہوئے یعنی وہ جیل میں گنجائش ہی نہیں ہے جو جیلوں میں جتنے زیادہ لوگوں کو انہوں نے بند کیا ہوئے کس حالات میں وہ رہ رہے ہیں کس طرح گندگی ہے وہاں کھانا ان کو دیا نہیں جاتا دو دو دن کہتا ہم نے روزے رکھے ہیں کھانا ہی نہیں تھا اور پھر ان سے جو سلوک کیا گیا ہے یعنی ایسے رکھا گیا یہ پلٹیکل وہ حکرز ہے انہوں نے کوئی کرائم نہیں کی ان کی ابھی تو کرائم ثابت ہی نہیں ہوئی اور پھر وہ بتاتے ہیں ہم جاتے تھے ادھر عدالت میں وہاں سے نکلتے ہیں دوسرے کیس پر اندر ڈال دیا ہم پہنچ جا کے در رہے ہیں یعنی اس سے اچیو کیا ہوگا تحریک انصاف کمزور ہوگی تحریک انصاف اتنی کمزور ہوگی کہ وہ الیکشن لڑنے کے قابل نہیں ہوگی ملٹری کورٹس سیٹ اپ کی ہیں ایک ہی وجہ سے کہ میرے کوئی بھی کیس کے در مجھے سزا نہیں ہو سکتی سارے میں نے وکیلوں کے ساتھ ساری بوگس کیسز ہیں تو آخر میں ملٹری کورٹ میں سزا دیں گے یہ کھلیں اس لیے کہ امران کھن کو سزا دیں گے چلیں جی میں جیل میں چلا گیا اس کے بعد پوچھنے کی بات یہ ہے کہ کیا پاکستان جو تیزی سے اس دل دل میں پھستا جا رہا ہے اس سے نکل جائے گا کیا ہماری معیشت جو اس وقت کبھی اتنے برے حالات میں نہیں تھے جو آج ہے کیا یہ جو مہنگائی پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ بارہ اشاریہ چار فیصد تھی جب ہم اقتدار میں تھے ایک سال پہلے آج وہ اٹھتیس فیصد پہ پہنچ گئی ہے کیا مجھے کوئی یہ آج بتا دے کہ تحریک انصاف چلیں الیکشن بھی ہار گئی کیا یہی لوگ آئیں گے نا واپس جو ابھی اقتدار میں بیٹھے ہوئے تو انہوں نے تو ایک سال میں ملک کو تباہی بیڑا گھر کر کے رکھ دیا آج عدلیہ سیم گئی ہے ان کو ڈرائیہ دھمکایا جا رہا ہے ججز کو ٹیلی فونز کال جا رہی ہیں ان کے اوپر ٹیپے دکھائی جا رہی ہیں بلیک میل کے لیے یا آپ کے ٹیپے ہیں یا آپ کے اوپر یہ کوئی کیسز بنائے ہوئے ہیں وہ گبرائے سیمے ہوئے ہیں جو ججز کا ہم نے حالات دیکھے ہیں وہ اس مشکل حالات میں بھی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ قانون کے ساتھ چلے لیکن ان کے اوپر وہ پریشن ڈالا جا رہا ہے کہ وہ وہ کام کریں جو کہ سارا وقت ہماری عدلیہ کرتی ہے طاقتور کے ساتھ چلے جائیں جس طرح انہوں نے میڈیا کا مو بند کیا ہے اور جس طرح کی دھمکی دی گئی ہے اور میں آج یہ پوچھ رہا چاہتا ہوں وہ بڑے بڑے لوگ جو ہمارے دور پر کہتے تھے کہ جی میڈیا کی ازادی کے اوپر ہم کوشش کر رہے ہیں وہ ازادی واپس لینے کے لیے میں آج ان سے پوچھتا ہوں کہ آج وہ کدھر چلے گئے ہیں آج کیوں نہیں آپ بول رہے ہیں آج تو آپ کے اوپر وہ میڈیا کے اوپر کیا ہے یہ مارشل لاؤز کے اندر بھی نہیں ایسا تھا مشرف کے مارشل لاؤز میں بلکل اس طرح کی پابندیاں نہیں لگیں تھی آج تو نام بھی نہیں عمران خان کا کوئی لے سکتا تحریک انصاف کا کوئی نمائدہ بھی نہیں جا سکتا تو کدھر کی میڈیا کی ازادی میں صرف اپنی قوم کو آج یہ کہنا چاہتا تھا کہ دیکھیں دو راستے ہیں فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ کیا ہم نے یہ ایک جنگل کے قانون کی طرف جانے اور تباہی کی طرف اور اندھیرے کی طرف یا ہم نے ساری قوم نے جد و جہد کرنی ہے آزادی کی طرف رول آف لاؤ کی طرف کانسٹیوشن کی طرف حقیقی جمہوریت کی طرف اور خوشحالی کی طرف یہ دو راستے اب آگئے ہیں اور میں یہ امید رکھتا ہوں کہ جس طرح میں کھڑا ہوں اور اند تک جب تک زندہوں کھڑا رہوں گا آپ نے بھی اس ملک کی حقیقی ازادی کے لیے کھڑے رہنا ہے